نسکر سے ایش ڈیم صاحب پہ پڑا رہے ہیں تو ہم نے اندر بلا کے اس نے بارتحالاب کیر شیائے صاحب فون کیا مقرد کہ آپ وہاں پہ جائیے آپ کی اورڈرگی پالنا ہوگی یا لڑکی در پہ جائے گی اب ہم سبی جو ہر کھڑے ہیں وہ سے بھی مقرد جا رہے ہیں اب وہاں جا کے بعد کیا ہوتا کیا نے پھر وہی گولی ملتی ہے وہ تو چوستے چلتے پھر آئیں گے اور کریں گے تو کہاں یہاں دکھانے اپاس سکر ماریں گے وہاں تھانے میں سکر ماریں گے یہ لڑکی ایک سال سے مار رہے ہیں ہم بھی مار رہے ہیں ان کے ساتھ میں جب تک نیائے نہیں ملے گا دب تک ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے سمچپ میں بتائیے کیا ہے پورا معاملہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے پتی کی مرتی ہو گئی مرتی ہونے کے بعد سرسو نے اس کے ساتھ میں مل جاتی کی اس کے بعد میں گھرسن نکال دیا گیا یا تو گھر میں رہے تو اس پت نٹھائے لے گھر سے بہار جائے اسے سسو نے یہ کیا اب پوری زمین جو دادے سسو نے پوری ڈونیٹ کر دی ملک کسی اپنے دوسرے ملے دوسرے بٹوں نہ ہو کر دی گپ ڈیٹ بنا دی اب یہ لڑکی جائے تو کہاں جائے ہم آپ کے مادم چینل کے مادم سب یہ پوچھا جاتے ہیں زندہ سے سوال پوچھا جاتے ہیں آدھگاروں سے پوچھا جاتے ہیں کہ یہ لڑکی جائے تو کہاں جائے پت نیکس پار ہو گیا سسو گھر میں نے رہنے دی رہا اور زمین کو دوسرے بھائیوں کے گپ ڈیٹ بنا دی تو یہ لڑکی جائے تو کہاں جائے ان کا حصہ اور اس کا مکان اور اس کا جو گینہ بغیرہ ہے وہ ان کو ملے اس کے ساتھ نائن سائب پی بھی ہے پتی گزر گیا اس کے جو سوسر ہے اس نے اس کے زمین ہے وہ لیج جیٹ کس کے نام کی ہے وہ تو ہو جانے وہ جانے آہ باقی اس کو بیگر کر گیا اور اس کے ساتھ بلاتکار کیا بلاتکار کرنے کے بعد میں پولیس نے ایف ہائر درز کرنے کے بعد میں ایف ہائر لگا دی اس کے مطلب وہاں بھی اس کے یہ ڈرڈر ٹھوک رکھا رہی ہے اب بتاؤ جس کا پتی گزر گیا زمین ہے کسی کے اور نام کر لی اور کہیں اس کو نائن نہیں مل رہا آج از ڈیم شاہب کے اپریش کے سامنے ہم یہ آئے ہیں اور چیار گھنڈے سے لگا تھا اور بیٹھے ریاض جم صاحب کہیں گئی ہوئی تھے آئے آنے کے بعد میں نے ایس اوچو کو فون کیا ہے اور وہ ہم جائیں گے بھی آگے بھی کیا رہے گا آپ کا آگے دکھو ایس اوچو کے پاس جاتے ہیں وہ کیا کاروائی کرتے ہیں اگر وہ کاروائی نہیں کرتے ہیں تو دو تین دن بعد میں ہم لوگ اس کے گھر جائیں گے اور وہ آم رہیں گے پچاس آٹھ آدمی اس کو اکیلی نہیں چھوڑیں گے جب تک نیائن نہیں ملے گی یا تو مگد میں ہم پہ بھی لگیں گے اور اگر اس کو نیائن نہیں ملے گی اور نہیں تو دیکھو اکیلہ نہیں چھوڑیں بھائی